دو مسئلے پہلا مسئلہ گھر سے نکلتے ہوئے ایسے حالات و واقعات میں کہ جہاں پر انسان یا تو گھر سے نکلتے ہوئے چاہتا ہو کہ واپس آئے تو کامیاب واپس آئے انسان چاہتا ہو کہ واپس آئے تو سلامتی کے ساتھ واپس آئے تو ایک کامیابی اور ایک سلامتی دو انوانات کے اعتبار سے آپ کی خدمت کے روز ایک کوئی نہ کوئی پیغام عمل بانوانے آراد اور وضائف بیان کر رہا ہو پھر آپ کی خدمت میں واضح کر دوں ایک عقائد کا مسئلہ ایک عمل کا مسئلہ ایک عملیات تو عقیدہ ولایت کا ہو عمل عمل صالح ہو تقوی پروردگار ہو سرکار سید و شہدہ کی پاروی ہو اور اس کے بعد پھر عملیات یعنی کہ دعائیں اور اور آراد اور وضائف تو اب ایک روایت آپ کی خدمت میں ابو حمد سمالی بھلا کون نہیں جانتا ابو حمد سمالی کو امام سجاد علیہ السلام کی بارگاہ مقدس اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد ابو حمدہ نے ایک ایسی دعا اہلِ ایمان تک پہنچائی ہے جس کا نام دعائے سہر کے بجائے دعائے ابو حمد سمالی پڑ گیا جیسے جنابِ کمیل ابن زیادے نخعی دعائے خضر اللہ السلام آپ کو مل گئی مولاِ کائنات علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام اور اس طرح مل گئی کہ اس دعا کا نام اب بجائے اس کے دعائے خضر ہو یا دعائے امیر المومنین ہو دعائے کمیل ابن زیادے النخعی پڑ گیا تو آلِ محمد جو دے دیا کرتے ہیں وہ انہی کے نام سے منصوب کر دیتے ہیں اللہ اکبر اس طریقے سے دعائے کمیل ابن زیاد جیسے کہ دعائے القما اسی انداز سے دعا دعائے ابو حمزہ سمالی اللہ کے بہت مقرب بندے بہت محبت کرنے والے اللہ اکبر کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ کی صحاب دادی کا بچی کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا یا ہڈی مقام سے ہڈ گئی تو جرہ کے پاس بچی کو لے کر پہنچے اور جب جرہ نے بچی کے اس حصے پر ہاتھ رکھا ہاتھ کے جہاں سے ہڈی کو بٹھانا مقصود تھا تو بچی کو تکلیف محسوس ہوئے ابو حمد سمالی نے بچی کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے بے ساختہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ پروردگار یہ تکلیف بچی کی ختم ہو جائے اللہ اکبر جرہ بچی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ رکھے ہوئے حیران ہو گیا کہتا ہے بٹھاؤں کسے یہاں تو ہاتھ پہلے ہی بیٹھا ہوا ہے تو کمال ہے اولیاء خدا کا کمال ہے عاشقان اہل بیت کا محبان اہل محمد کا کہ جیسے ہی ابو حمد سمالی نے اپنی بیٹی کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے خدا سے دعا مانگی خدا نے بیٹی کا ہاتھ بغیر بغیر جرہ کے ہاتھ لگائے ہوئے ہڈی بٹھائے ہوئے ٹھیک کر دیا ابو حمد سمالی امام کے جانے والے کہتے کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ مقدس اور امام کے ساتھ مجھے شرف حاصل ہوا کہ میں امام کے ساتھ ساتھ بیت شرف سے باہر آ رہا کہ امام علیہ السلام کے لب بھائی مقدس ہل رہے تھے جیسے کہ آپ کوئی ذکر خدا تلاوت کر رہے ہو تو میں نے امام سے درخواست کی مولا میرے باب آپ پہ قربان جائیں آپ کچھ تلاوت فرما رہے تھے گھر سے نکلتے ہوئے امام نے ارشاد فرمایا قسم پروردگار عالم جو میں تلاوت کر رہا تھا اگر کوئی بھی یہ تلاوت کرے گھر سے نکلتے ہو یعنی ان جملات کو گھر سے نکلتے وقت پڑھ لے تو پروردگار عالم اس کی دنیا اور آخرت کی حاجتیں پوری کر دیتا یا اس کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کی کفایت فرماتا اور جس کے لئے خدا کافی ہو گیا اس کے لئے کسی اور کی حاجت نہ رہی اللہ اکبر امام علیہ السلام کی خدمت میں ابو حمزہ کہتے میں نے عرض کی مولا مجھ عطا فرمائی ارشاد فرمایا مولا پہلا جملہ بسم اللہ وحسب اللہ وتوکل تو علی اللہ تین جملے بسم اللہ حسب اللہ توکل تو علی اللہ تین جملے نمبر چار اللہ مینی اسلو کا خیر و امور کل لہا پرودگار میں آپ سے سوال کرتا ہوں اپنے امور میں تمام خیر و آفیت کا تمام بہتری کا میں سوال کرتا ہوں اپنے تمام امور میں بہتری اور خیر کا و اعوذ بکا من خزیت دنیا والعذاب الاخرہ اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دنیا کی رسوائی سے دنیا کی ناکامی اور نامرادی سے اور آخرت کے عذاب سے یہ پانچ جملے گھر سے نکلتے ہوئے اگر انسان ادا کر لے پہلا جملہ پھر دوراتا ہو بسم بسم اللہ حس بی اللہ توق تول اللہ اللہ اس الوکا خیر امور کل لہا و اعوذ بکا من خزیت دنیا والعذاب الاخرہ یہ پانچ جملے اگر گھر سے نکلتے ہوئے انسان ادا کر لے امام فرماتے قسم پر وردگار کی خدا حاجتیں پوری کرے گا آپ چاہتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں اور خدا اس کے دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہو جائے گا اور جس کے دنیا اور آخرت میں خدا کافی ہو گیا اسے کسی اور کی حاجت کہاں رہے گی تو گھر سے نکلتے ہوئے پانچویں امام کا بہترین توفہ ابو حمزہ سمالی کی زمان مقدس کتاب کا حوالہ گلہ ارغوان یہ کتاب عملیات کی اور اورات کی حوالے کتاب کا حوالہ دوہزار و یک ختم فارسی کی اعتبار سے اب آئیے یہ تو بات تھی کہ پانچویں امام نے گھر سے نکلتے ہوئے کیا جملے تعلیم دی البتہ مختصر آپ کی خدمت میں ایک اور پیغام کہ گھر سے نکلتے ہوئے صدقہ و خیرات وہ اپنے مقام بر دعا اور درود اپنے مقام بر البتہ گھر سے نکلتے ہوئے کم از کم دو جملے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ تو اگر گھر سے نکلیں گے سلامتی کے ساتھ پلٹ کے واپس آئیں گے انشاءاللہ تو یہ تو پانچویں امام اور سرکار سید و شہدہ کے نام کی مرکتیں آپ کی خدمت